این ایک سور تالیس ملتان میں زمنیل ایکشن پولنگ جاری ووٹنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا حلقے میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو اکتیس جبکہ دو سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم کی گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے تین ہزار آٹھ سو حلقات آئنات ہیں سنی تحاد کاؤنسل کے تیمور ملک اور پیپلز پارٹی کے علیہ قاسم گلانی کے درمیان کانٹی کا مقابلہ متوقع مسلمی قنون زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے حق میں دست بردار بشکیک میں پاکستانی طلبہ خوف اور پریشانی میں مبتلہ بلوائیوں کی جانب سے غیر ملکی طلبہ پر دوبارہ حملے کا خدشہ پاکستانی طلبہ ہوسٹلز میں محصول ہمیں یہاں سے نکالا جائے حالات معمول پر آنے تک تعلیم آن لائن کی جائے طلبہ کا مطالبہ بشکیک میں مقام افراد نے پاکستانیوں سے گھر خالی کرانے شروع کر دیئے ایک سو اسی پاکستانیوں کو لے کر پہلی خصوصی پرواز بشکیک سے لاہور پہنچ گئی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ائرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا حکومت کا طلبہ کو لانے کے لیے مزید پروازیں چلانے کا فیصلہ وزیراعظم کا کرغستان میں پھنسے طلبہ کی معاونت کے لیے بڑا اقدام نائے وزیراعظم اور وزیر خارجہ ساگدار کو آج بشکیک ویچنے کا فیصلہ وفاقی وزیر امیر مقام بھی ساتھ ہوں گے دونوں وزراء خصوصی تیارے سے کرغستان روانہ ہوں گے شہباز شریف کہتے ہیں مشکل وقت میں طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے زخمی طلبہ کو علاج کی سہولت کی فراہمی کا بھی حکوم کرغستان میں مقامی بلوائیوں کا غیر ملکی طلبہ پر دھاوا مقامی اور مصری طلبہ کے جھگری میں پاکستانی طلبہ بھی زد میں آگئے چودہ زخمی مشتہ الحجم کی ہوسٹلز میں گھس کر توڑ پھوڑ بھارتی بنگلہ دیشی اور مصری طلبہ پر بھی تشدد حملوں میں ملوث پچاس افراد گرفتار بشکیک میں صورتحال کنٹرول میں ہے کرغست حکام کا دعویٰ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے